طریقے سے شاروک صاحب نے معافی مانگی ہے اور جو سنسیریٹی کے ساتھ انہوں نے مانگی ہے مجھے لگتا ہے کہ پورا دیش اسی طریقے سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا نمبین آرین صاحب سے ہم نے اس فلم میں ایسے کئی چیزیں کی ہے دنیا میں پہلے کبھی نہیں کیا ہو دیکھیں ہم جب پچھر بنا رہے تھے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگ نمبین آرین صاحب کی کہانی بولیں تاکہ لوگوں میں ان کے بارے میں پتا تو چلے کہ انہوں نے کیا حاصل کیا اور ہمارے دیش بکت ہوتے ایکچلی کیسے ہیں تو اس بات سے میں بہت خوش تھا کہ یہ پچھر بن گئی اور ریلیز بھی لیکن ریلیز ہونے کے بعد جو ہمیں لوگوں سے پیار ملا ہے جو ہمیں میڈیا سے لے کر لوگوں سے لے کر سب سے لے کر جو پیار ملا ہے اس کا سب سے بڑا تاتپری ہے میرے لئے جو صحبہ کی رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نمبین آرین صاحب کی گئر پہلی بار گیا چھ سال بعد تو میں ان کے فیملی سے ملا اور ان کے فیملی کے ساری لوگ مسکرا رہے تھے ان کی بی بی سمائل کر رہی تھے اس ٹائپ کے ریاکشنز تو میں نے ایکسپیکٹ ہم نے ہمیں لگا تھے کہ لوگ ان کے بارے میں جانیں گے لیکن پچھر کے لیے اتنا پیار ہم نے نہیں امید کی تھی اور ہم بہت شکر گزارے پورے آڈینس کے لیے کہ وہ تھیٹر میں گئے پھر وہ بہت شکر گزارت سارے پہلینس کے بعد یا متر ایک چھ سشکم تو ہمیں بہت شک پہ رہے رہا ہے ہے جب میں وہ تک دے گیا ہے جس میں کہتے ہیں میرا ایکل관先生 نے ہ Hanuko نہیں کیا کہ ہتا کہ سب реально کے ساتھ پرة دیوں کو اچھی وقت جسی بھی تو ی hiußen خدایف grandaid بہو چیز Left Boy بہت دیا والگ acetقالگی رہ بس کی رہت پورے ہیں کی اقصب معایتا ہے کیسے کا امروز کیا ہمارا ہے جوشتر میں سکرہ کیا ہے اگر انتقالی سکرہ کیسے اپنے اجازت نے کہا تو انتقالی شیفتان ہے جوشتر میں سکرہ کیسے نہیں کمیانا مجھے اس کے لئے جوشتر میں سکرہ کیسے جو جسر میں بھی دیکھنی ایک ایک ہمارا 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 ہے شکریہ انکاری قوسیٰوئے من سوال اسے تکیم میں والدیوائل ہونے مجھے اور شخص کے ساتھ ملدے ہیں کمیں اس کے ساتھ میں اعتا さہ میں سمجھے گا سمجھنے ہای پیشنے اور مجھے احساس ایسا سکتہ ہے جیسے اپنی اسے میں نے ان کی ناجکام کی ناجکتا جانک ہے کیا میں آپ اسے ایسا لکھوم پسکتا جانکم احساس ایسا میں شخص کے لیکن کو بھی طور پر کوئی تھانی ان میں استفادی مطلب میواینج چانوں کو کہ زیادہ کریں مجھے آپ کو بیسپ کومپلیمنٹ کیا حکم علاکہ نے ان کے ساتھ کے مطلب ہے نمی نیران ساب که ایک ہی تو رسپیکٹ جیتنا بہت بڑی بات ہے اور پھر ان کے ساتھ ان کو یہ کنونز کرنا کہ میں ان کے سائنس کے بارے میں سمجھ پا رہا ہوں وہ اس سے بھی بڑی بات ہے پر جب مجھے ان کو یہ بتانا پڑا کہ میں ان کے کے ساتھ کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے انجن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ مجھے الگ طریقے سے دیکھنے لگے ان کو لگا کہ ایک 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 ایکٹر جو ہے یہ میرے لکویڈ فیل انجن کے بارے میں کیا بتائے گا اور کیسا جانے گا اس کو میں کیسے سمجھاؤں تو یہ سب چیزوں کو پار کرنے کے لئے جو مجھے کنونس کرنا پڑا مسائنس کی بارے میں جانتا ہوں تو ایک ٹائم پر انہوں نے آکے مجھے کہا جب انہوں نے ان کو اپنے سائنس کے بارے میں مطلب جو ان کی تیکنولوجی کو سمجھنے میں میں نے ان کو کنونس کیا تو انہوں نے کہا کہ کاش تو میرے ایک ٹیم کا ممبر ہوتا ہوں تو یہ میرے لئے سب سے بڑا کمپلیمنٹ تھا سلیب بہت بوسیتر شہلوک سر کے بارے میں بڑا جاننا چاہو شہلوک مویڈ کی شاروک سر کا کردار کتنا آپ کو اچھا لگا جب ہم کچے سین وہ دیفرنٹ لگتا کافی الگ کردار لگتا سر how blessed you are to have شاروک سر اندر جس طریقے سے شاروک ساب نے معافی مانگی ہے اور جو سنسیلیٹی کے ساتھ انہوں نے مانگی ہے مجھے لگتا ہے کہ پورا دیش اسی طریقے سے معافی مانگنا چاہ رہا تھے نمبین ارین صاحب سے اور نمبین ارین صاحب مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا نروس ہوں گے شاروک کے ساتھ کرنے میں پر یہ تو ایک دم راک سٹار نکلے اور انہوں نے ایک دم سامنے کھڑے ہو کر جو پرفارمنس دیا آپ نے دیکھائی ہے تو پچھر ریلیز ہونے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ بہت ساری فلمیں بنتی ہیں لیکن ہم نے اس فلمیں ایسے کئی چیزیں کیے دنیا میں پہلے کبھی نہیں کیا ہو اس ساری چیزیں آپ نے آج دیکھ لی ہوں گی تو one of that is getting شاروک to what he did کیونکہ ہمارا فلم کا ٹیگلین تھا کہ sometimes a man wrong there is a nation wrong جب تک یہ نہیں پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ہمارے دیش کو کس طریقے سے برباد کر دیا یا ہمارے راکٹ اسرو اور ہمارے جو راکٹ سائنٹیس اس کیس کے وجہ سے کتنا مدلہ ان کو بادھا پہنچا ہے یہ ہم نہیں دکھائیں گے تب تک سمجھ میں نہیں آگا کہ ہم نے کن کے ساتھ یہ کیا اور یہ ہمارے لیے میرے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ یہ خود ہی نہیں بات کر رہے تھے اپنے اچھیومنٹ کے بارے میں تو میں نے کہا کہ اگر میں ان کے اچھیومنٹ کو نہیں بتاؤں گا تو پوری دنیا کو یہ تو نہیں پتا چلے گا کہ کس کے ساتھ انیائے ہوا اسی لئے میں نے نائنٹی پرسنٹ اپنے اچھیومنٹ کے بارے میں بنایا دیکھیں میں تو نہیں کر رہا بھی کیونکہ میں بلکل اگزاust ہو چکا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ کہ میں کوئی اور فیلم اگر فوراں ڈیریکٹ کروں گا تو سب کو پنا چل جائے گا کہ میں کتنا پالتو ڈیریکٹ ہوں یہ ڈیر ہے مجھ میں کیونکہ یہ کہانی کیسے بنگی یہ خود مجھے نہیں پتا لیکن نمبی نارین صاحب خود کہتے ہیں کہ اس دیش میں ایسے بہت سارے نمبی نارین ہیں جن کے بارے میں کہانی بتانا ضروری ہے اور جن کے بارے میں پچھریں منا ضروری ہے میں امیر کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ جلدی بہت سارے کارینے بہار ہیں جا ہی کریں شکریہ 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 شکریہ